اسلام علیکم ویوورز کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلیم اب انیلا کی گھر آنے والا ہے اور یہاں جب انیلا اس اپنے گھر میں دیکھے گی تو پہلے تو بہت زیادہ دنگ رہ جائے گی اور گھبرا جائے گی اور یہ سوچے گی کہ سلیم یہاں کیا کر رہا ہے لیکن جب سلیم انیلا کو دیکھے گا کہ وہ دیل سے دوسری شادی کر چکی اور اس کی بیوی ہے اس کے بعد سلیم کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور وہ موقع ملتے ہی انیلا کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں سارے جہان میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت مجھ پتنی مہربان ہوگی کہ خود ہی تمہیں مجھ سے ملا دے گی اور تمہیں میرے سامنے کھڑا کر دے گی انیلا سلیم کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیتی اور اسے کہے گی کہ سلیم تم یہاں آ تو گئے ہو لیکن اب تم مجھ سے دور ہی رہنا یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا پرنا میں تمہارے بارے میں سب کچھ انکل اور عدیل کو بتا دوں گی تو پھر وہ تمہیں خود دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے دوسری طرف ایلش جس نے میسج پر بات کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں سلیم ہوگا اور ایلش اور سلیم دونوں کی منزل اب ایک ہوگی یعنی اس گھر سلیمہ کو بیزت کر کے نکلوانے کی لیکن سلیم ایلش کو یہ نہیں بتائے گا کہ ونیلا کو پہلے سے جانتا ہے تو ایلش سلیم سے کہتے کہ میں نہیں چاہتی کہ غریب لڑکی اس گھر میں میرے بھائی کی بیوی بن کر رہے میں اسے یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں جس میں تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی اس طرح سلیم کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا جب اسے بات معلوم ہوتے کہ ایلش پہ نیلا سے نفرت کرتی ہے اور اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہے اور اب وہ پھر سلیم کی خلاف پلاننگ شروع کر دے گا لیکن نیلا پہلے کی طرح کمزور نہیں رہی وہ ادیل کو سلیم کے بارے میں سب بتائے گی تو ادیل کی سلیم سے لڑائی ہو جائے گی اور ادیل سلیم سے کہتا ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ دوسری طرف آمنہ اور اظہار دون ایک دوسرے کو پاغل بنا رہے ہوتے ہیں آمنہ کو یہ لگتا ہے کہ اظہار بہت امیر ہے لیکن اظہار تو خدا آمنہ کی پیسے لے کر عیش کرنا چاہتا ہے تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نام ہوڑائے گا کومنٹس مضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئے ویڈیوز بہ آسانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے لاحفظ